بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن رابعہ اور عمر میاں بیوی ہیں دونوں بہت خوشکوار اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا دونوں ہر حال میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کی قسمیں کھاتے تھے لیکن عمر کے دل میں اس خیال نے جنم لیا کہ اگر اس کی پرموشن ہو جائے وہ اچھا گھر اور اچھی گاڑی لے لیں گے اپنے اس خیال کا اظہار رابعہ سے کیا تو رابعہ نے کہا جی ہاں بلکل آپ بہت محنت کرتے ہیں ہمیشہ امانداری سے کام کرتے ہیں آپ کو پرموشن ملنی چاہیے آپ کا حق ہے کہ آپ بہت ترقی کریں رابعہ عمر سے سچا پیار کرتی تھی لیکن اس خیال کے بعد وہ بھی آنکھوں میں سہانے سپنے سجانے لگی بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی روز عمر جب آفیس سے آتا تو اس سے پوچھتی کہ آپ نے باس سے بات کی عمر کا ہنسلہ بندھاتی اسے موٹیویٹ کرتی کہ آپ بات کریں باس آپ کو اچھا رسپونس دیں گے آپ کی ترقی ہو جائے گی اور ہمارے دن مزید بہتر سے بہترین ہو جائیں گے وہ عمر کو مکمل طور پر پمپ کر چکی تھی پھر ایک دن عمر نے آفیس جاتے ہوئے کہا کہ آج وہ باس سے ضرور بات کرے گا اور انشاءاللہ ایک بہت اچھی خبر لے کر گھر آئے گا عمر آفیس چلا گیا چھوٹی سے کچھ دیر پہلے عمر نے باس کے روم میں جا کے بات کی عمر نے باس سے کیا بات کی کیسے بات کی کیا رسپونس ملا اور گھر آ کر رابیہ کو کیا اور کیسے بتایا اور رابیہ کیا کر گزری یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی تو سامائن باس نے عمر کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے کہا جی عمر آپ بہت مہنتی اور اماندار ہیں کمپنی کو آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے آپ بیزارف کرتے ہو کہ آپ کو پرموٹ کیا جائیں آپ بے فکر ہو جائیں اسی منتھ میں آپ کو پرموشن لیٹر مل جائے گا اور آپ کی سیلری میں بھی اچھا اضافہ کیا جائے گا اور خوشی خوشی گھر آیا کہ وہ بیوی بچوں کو سرپرائز دے گا اسی خوشی میں اس نے بچوں کے لیے بیلون اور ٹوائز اور بیوی کے لیے خوبصورت ڈریس بھی خرید لیا جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ گھر کا گیٹ کھلا ہوا ہے پھر وہ اندر داخل ہوا گھر بہت ساف ستھرا اور گلاب کی خوشبو سے مہت رہا تھا گیٹ سے بیڈروم تک فرش پر پھولوں کی پتیاں بچھائی ہوئی تھی ایسے ہی عمر روم میں داخل ہوا تو سامنے ٹیبل پر کیک کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانا سجا ہوا تھا بچے بھاگ کر عمر سے لپٹ گئے اور بیوی نے مسکراتے چہرے سے شوہر کی طرف دیکھا عمر بولا رابیہ تمہیں یہ خبر کس نے سنا دی کہ میری پرموشن کے لیے بہت سیگری ہو گئے ہیں اور سیلری بھی بھٹ جائے گی رابیہ بولی مجھے آپ کی قابلیت پر مکمل یقین تھا مجھے پتا تھا ایسا ہی ہوگا پھر رابیہ نے ٹیبل کے کور کے نیچے سے ایک کارڈ نکالا اور عمر کو دے دیا جس پر لکھا ہوا تھا میں آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہوں اور اس کشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقیان عطا فرمائیں یہ کیر یہ کھانا یہ سجاوٹ سب یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آپ کو لائف میں وہ سب کچھ ملے جو آپ چاہتے ہیں عمر یہ پڑھ کر بہت خوش ہو گیا پھر رابیہ اٹھی اور کچن سے پانی لینے چلی گئی عمر کی نظر اچانک ٹیبل پر پڑی اس نے کور ہٹایا تو نیچے ایک اور کارڈ تھا جیسے ہی اس نے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کوئی بات نہیں اگر آپ کو پرموشن نہیں ملی تو کیا ہوا آپ بہت اماندار اور مہنتی ہیں آپ اس پرموشن سے کچھ زیادہ ہی اچھا ڈیزرگ کرتے ہیں آپ کو لائف میں وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں بس صبر اور تحمل کا مظہرہ کریں یہ سجاوٹ یہ کیک یہ لذیذ کھانا اور یہ کارڈ صرف بتانے کے لیے ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ہوں عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ اپنی بیوی کے بے غرض پیار کو دے کر پوٹ پوٹ کرو پڑا سامائن کہانی سنانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ عورت میں بے انتہا موٹیویشن کی صلاحیت ہے عورت چاہے تو شوہر کو اپنی اس صلاحیت سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں اور چاہے تو اپنے تانوں اور تلخ باتوں سے جلا جلا کر پاگل کر دیں میری بہنوں آپ کے شوہر آپ کی زندگی ہیں ان سے ہمیشہ نرم اور محبت برے انداز میں بات کریں انہیں پیار کا احساس اور یقین دلائیں اور اپنی باتوں سے انہیں مزید اچھا کرنے اور آگے سے آگے بھننے کے لیے موٹیویٹ کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بہت شکریہ